تو تک ری مین حال ہی میں نیٹفلکس پر ریلیس ہوئی ایک اچھی سپائی اکشن مووی ہے جس کی کہانی ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں سمیہ ہے دو ہزار تین کا اور ہم فلوریڈا کی جیل میں ایک قیدی گورٹ جنٹری کے ساتھ سیا یہ آفیسر دیورنارڈ کو دیکھتے ہیں اب گورٹ جنٹری کے جیل میں ہونے کی کہانی ہم آگے جانیں گے فلال یہ جان لو کی گورٹ جنٹری یہاں مرڈر کے چارج میں سزا کاٹ رہا ہے اور اس کی سزا دو ہزار اکٹیس میں ختم ہوگی یہ بار دونالڈ کو بھی پتا ہے اس لیے دونالڈ جنٹری کو اپنے ایک پروگرام کا حصہ بڑھانا چاہتا ہے جس میں وہ اسی ٹیلیڈیس سے لڑنے کی پوری ٹریننگ دیں گے پر جنٹری کو عمر بھر سی آئی کے لیے کام کرنا ہوگا جیل سے نکلنے کا یہ اچھا موقع خود جنٹری کے پاس آیا تھا تو وہ بھی خوشی خوشی رونالڈ کے اس آفر کو مان لیتا ہے اور اب کہانی اٹھا رسل آگی بڑھ کر بینککوک میں آتی ہے محول ہے نیو یر کا تو ہر جگہ پٹھا کے ہی فود رہے ہوتے ہیں بھائیں ایک ہوتل میں ہم جنٹری کو دیکھتے ہیں جس کا کوڈ نیم ہے اب سکس اور اس کے ساتھ ایک ایجنٹ میرانڈا بھی ہے ویل تو دونوں یہاں مشن پر آئے ہیں میرانڈا سکس کو پلاسٹک گن دیتی ہے جو کہ ایک روم کی چابی تھی روم میں آنے کے بعد سکس کو سی آئی اے چیف ڈینی کار مکل اسے اس کا مشن بتاتا ہے اس میں اسے ڈائنگ کار نام کے بندے کو مارنا ہوگا کیونکہ وہ دیش کی قفت جانکاری اسی ہوتل میں بیچنے والا ہے سی آئی اے سینٹر میں ہم ڈینی کی ساتھ ایک جونیر چیف سوزین کو بھی دیکھتے ہیں جسے سکس پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ عجیب سے ڈائنگ کار نام والے بندے کو مار دے گا ہوتل میں ڈائنگ کار اپنے بندوں کے ساتھ آ گیا تھا میرانڈا اور ڈینی دونوں سکس کو ڈائنگ کار کی لوکیشن بتا رہے تھے ڈائنگ کار سکس سے دو فرو اوپر اپنی جلی کر رہا تھا اور سکس کو ڈائنگ کار کی باڈی ہیٹ کو دیکھ دو فرو اوپر شوٹ کرنا تھا پر اس کے نشانے کے پیچھ میں ایک بچہ آ جاتا ہے اور ساتھ میں بارہ بھی بچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آدھش پاسی اور نیو یار سیلیبریشن میں مشکول ہو گئے تھے سکس ڈائنگ کار کو گولی نہیں مارتا تو میرانڈا فائر علام ٹرگر کر دیتی ہے جس سے ڈائنگ کار کو شک ہوتا ہے اور وہ اس ہوچل سے نکل لے لگتا ہے اور ادھر ڈائنگ کار کو بھاگتا دیکھ کر ڈائنگ پاگل ہو رہا تھا پر سکس ڈائنگ کار کے آدمیوں کو بڑے ہی پیارے ایکشن سے مار دیتا ہے مانو وہ کسی چھوٹے بچے سے لڑ رہا ہو اس لڑائی میں مرانڈا بھی سکس کا ساتھ دے رہی تھی تو ڈائنگ کار کھرکی اسے خود بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر سکس اسے پکڑ لیتا ہے اور ون ورسز ون کی فائٹ میں ڈائنگ کار کو ہرانے کے بعد سکس نے اسے چاکو سے سٹیپ بھی کر دیا تھا پر مرنے سے پہرے ڈائنگ کار سکس کو بتاتا ہے کہ وہ سیریا پروگرام کا ایجر نمبر فور ہے یہ سن کر سکس شوق تھا نمبر فور اپنا ایک لوکٹ سکس کو دے دیتا ہے جس میں ڈینی کی خلاف سبورت دے کہ وہ اپنی فائدے کے لیے لوگوں کو مربا رہا ہے پہلے تو سکس وہ لوکٹ لینے سے منع کر دیتا ہے پر وہ یہ سوچ کر لوکٹ لے لیتا ہے کہ کہیں فیچر میں اسے بھی ڈینی نہ مربا دے اور آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ ماتہ ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہاں ایجنٹ میرانڈا بھی پہنچ گئی تھی اور اسے بھی اب پتا تھا کہ جینی ہالزینر پروگرام کا ایجنٹ ہے میرانڈا کو شک ہوتا ہے کہ سکس اسے کو چھپا رہا ہے کیونکہ سکس نے میرانڈا کو لوکٹ والی بات نہیں بتائی تھی دونوں ایجنٹس کے جانے کے بعد وہاں پر جینی کے لوگ آ کر اس لوکٹ کو ڈھونتے ہیں پر انہیں کچھ نہیں ملتا جینی اس بات کا گصہ سوزین پر نکالتا ہے کیونکہ سوزین نے ہی اس میشن پر سکس کو بھی جاتا ٹینک سکس کو کال کر کے اسے دھمکاتا ہے کہ اسے لوکٹ کی اندر کا میموری کارڈ دے دے پر سکس ٹینک کا کال کر کے ایک کیفی میں آتا ہے جہاں پر اسے میموری کارڈ پر پاسورڈ لگا ہوا ملتا ہے اور اگر سکس تین بر گرد پاسورڈ ڈالے گا تو وہ میموری کارڈ ایریز ہو جائے گا میرانڈاک سکس کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کال کرتی ہے پر سکس اسے منا کر کے کال کر کر کے وہ میموری کارڈ کسی کو کھولیا کر دیتا ہے اس کے بعد سکس ٹونال فیٹس کو کال کر کے انہیں سچویشن سمجھا دیتا ہے کہ ٹینک قددار ہے اور اس نے اس کے ہاتھوں ایجنٹ فورڈ کو مرفا دیا ہے کیونکہ ایجنٹ فورڈ کے پاس ٹینک کے خلاف ثبوت تھے پر اس نے ثبوت کو چھپا دیا فیسے فیٹس اب ریٹائر ہو چکے تھے پر سکس کو انہی نے ہائے کیا تھا تو اسے بچانے کی ذمہ داری انہی کی تھی اس لیے وہ اسے بیمکوک کے گاؤں میں ایک پرائیوٹ ائرپورٹ پر آنے کو بولتے ہیں اب اس بارچت کے بیچ سکس نے ایک ٹیمپو چھوڑا لیا تھا ادھا سوزین کی ذریعے دینی کو پتا چل گیا آدھا کہ سکس باگ چکا ہے اس لیے اب دینی سکس کو مروانے کے لیے ایک پاغل سن کی کلر لیارڈ ہینسن کو سکس کو مارنے کے لیے کانٹیک دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیارڈ کسی کو بری طرح ٹوچر کر رہا تھا تب ہی اسے دینی کا کال آتا ہے جو اسے سکس سے میموری کارڈ لانے کے بعد لیمو مانگی قیمت دینے کی بات کرتا ہے آفر کافی بڑیا تھا تو لیارڈ کام پر لگ جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ فٹس کی بھان جی کلیری کو گرنیپ کروا لیتا ہے کیونکہ اسی پتا تھا کہ مسئیبت میں سکس نے فٹس کو ضرور کانٹیک کیا ہوگا اسی بیچ ہم جان پاتے ہیں کہ سوزین اور لگ کی بنتی نہیں ہے پھر بھی دینی سوزین کو انچارج بنا کر لیارڈ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجتا ہے کیونکہ دینی کو بھی پتا تھا کہ لیارڈ ایک سن کی سائکو ہے ادھر صبح میں سکس اپنی چرائے ہوئی ٹیمپو اسے ائرپورٹ پر آتا ہے جہاں اسے آرمی کے کچھ سولڈرز کے ساتھ ایک کارگو پلین بھی ملتا ہے اور ان سب کو فٹس نے اس کے پاس بھیجا تھا ادھر فٹس اپنے ایک دوست کی فیونل میں تھا جہاں اس سے لیارڈ ملتا ہے اور فٹس کو اپنا انٹروڈکشن دے کر ان سے کلیئر کی جان کے بدلے سکس کا پتا پوچھتا ہے فٹس اپنی آرمی سولڈر والے دوستوں کو کال کر کے سکس کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے تو سبھی آرمی سولڈر اپنے اپنے ہتھیار لے کر سابدانے سے سکس کو مارنے کے لیے بڑھتے ہیں سکس ان کی حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اس لیے وہ فائر اسٹیمیشر سے ان سے سبھی پر حملہ کر کے پلین میں ہی فلیر گیس آن کر دیتا ہے جسے سب جگہ لال دواں فیل گیا تھا اور ایک ایک کر کے سکس ابھی سولڈرز کو مار ہی رہا تھا اسے بھی سولڈرز کی کولی سے پلین کے اندر چھیت ہو جاتا ہے جو ہوا کے پریشر کا کارن بنتی ہی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پلین ہی کلیش ہونے لگتا ہے سکس نے جیسے دیسے ایک پیراشوٹ بیک ٹھونڈ لیا تھا پر اس پیراشوٹ بیک کو ایک سولڈرزز سے چھین کا نیچے پوچھ جاتا ہے پر اس کے پیچھے سکس بھی پلین سے پوچھ جاتا ہے اور اس سولڈرز کے پیراشوٹ کی سہارے ہی نیچے لین کر جاتا ہے نیچے آنے پر سکس فٹس کو کال کرتا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ فٹس کی بھان جی کو انہوں نے کیپ نیپ کر لیا ہے اس لئے فٹس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا سکس کی بات لیارڈ سے بھی ہوتی ہے پر سکس لیارڈ کو بھی میموری کارڈ دینے سے منع کر دیتا ہے اسی کارڈ میں فٹس لیارڈ کو سمجھاتا ہے کہ وہ سکس کو کم آک رہے ہیں کیونکہ سکس ان سب کی بینڈ اکیلی ہی بجا سکتا ہے تو لیارڈ فٹس کو لات مار کے چپ کراتا ہے کیونکہ لیارڈ نے جارپ ویپ کے ہر گینگ کو سکس کے پیچھے لگا دیا تھا کیونکہ لیارڈ بھی انہیں مو مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھا ادھر سکس بھی ٹرکی سے ٹوین پکڑ کر فیرنا آرہا تھا سین دو سال پاسٹ میں جاتا ہے جہاں سکس کو سی آئی اے کی ہیٹ مارگریٹ اور فٹس نے اسے فٹس کی بھان جی کلیارڈ کے بیوی سٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں کیونکہ فرس کی فیملی ڈیٹیلز لیک ہو گئی تھی سکس بھی کلیارڈ کی پاس جاتا ہے جہاں پر ان دونوں میں کافی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے وہی پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیارڈ کی دل میں ایک پیس نیکر لگا ہوا ہے کیونکہ اسے دل کی بیماری ہے کلیارڈ کو بھی سکس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ سکس اس کے ہر اور دیس سوالوں کا اچھا جواب دیتا تھا رات میں اچانک سے کلیارڈ بے ہوش ہو جاتی ہے تو بینہ کسی دیلی کی سکس کلیارڈ کو ہوسپیٹر لے جا کر اس کی جان بچا لیتا ہے پر یہ سب تو کلیارڈ کیلئے روز کی بات تھی دونوں واپس گھر آ کر ایکس روم کھاتے ہیں پھر کلیارڈ ایک سانگ پلے کر سونے چلی جاتی ہے تبھی سکس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں گز گیا ہے جسے پکڑ کر وہ مار ڈالتا ہے یہ سب کلیارڈ نے بھی دیکھ لیا تھا ایک بیگ میں اسی کچھ پیسوں کے ساتھ گن اور ڈائری کے ساتھ ایک ایڈریس ملتا ہے تو ایڈریس فیک بات سپورٹ بنانے والے ایک ہیکر کا تھا اس کے پاس جا کر سکس اس ہیکر سے سب سے پہلے کلیارڈ فٹس روائی کی پیس میکر کا سیریل نمبر مانگتا ہے اور تب وہ بھی وہیں فریش ہونے لگتا ہے فریش ہونے کے بعد ہیکر سکس کو پیس میکر کے سیریل نمبر دیتا ہے اور اسے سٹیج پر فوٹو کی چھوانے کے لیے بھیجتا ہے اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ وہ ہیکر سکس کو سٹیج کے تیز فیٹ کے نیچے بنے ایک بولیٹ پروف بانکر میں کیات کر دیتا ہے کیونکہ اسے بھی سکس پر نکلی باؤنٹی کے بارے میں پتا ہے جسے لیارڈ نے نکالا تھا ادھر برلنگ کے CIA آفیسر میں ڈینی میرانڈا سے پوشتاش کر رہا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ میرانڈا بھی سکس سے ملے ہوئی ہے تب ہی لیارڈ کے ساتھ ڈینی کو پتا چل جاتا ہے کہ سکس کو ویانا میں پکڑ لیا گیا ہے لیارڈ بھی اپنے بائیلٹ کے پیر میں گولی مار کر انہیں ویانا میں ہی لینڈ کرنے کو بولتا ہے ادھر سکس نے بنکر میں بنے ایک پائپ کی کنیکشن کو دو دیا اور اپنی گولیوں کا بارود نل کے روڈ اور اپنی بندوق کی مدد سے ایک بوم بنایا اب لیارڈ بھی اپنی ساکھیوں کے ساتھ ہیکر کے آفیس میں پہنچ گیا تھا اور سب سے پہلے لیارڈ اس ہیکر کو بولی مارتا ہے ادھر بنکر میں پانی بڑھتا ہے تو سکس اوپر آ کر پولیٹ پروف کلاس کے پاس جا کر اپنا بوم سیٹ کر کے اپنے پیر میں ایک رسی بانتا ہے اور بنکر کے نیچے آنے کے بعد وہ بوم کو بلاک کر دیتا ہے جس سے لیارڈ کے لگوک سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور جو بچ گئے تھے انہیں بنکر سے باہر آ کر سکس مار دیتا ہے لیارڈ گن پوائنچ پر لے لیتا ہے اور یہاں پر دونوں پہلی بار ایک دوسرے سی ملتے ہیں تب ہی سکس ایک اور بوم بلاس کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر دوبارہ لیارڈ سکس کو گن پوائنچ پر لے کر اس سے میموری کارڈ مانگتا ہے تب ہی ایک بے ہوشی کا انجیکشن لیارڈ کو لگتا ہے جسے میرانڈا نے چلایا تھا میرانڈا یہاں سکس کو پکڑنے آئی تھی اور وہ سکس کو بھی بے ہوش کر کے اپنی کار کی ڈکی میں ڈال لے جاتی ہے ادھر لیارڈ پر لنگڑا آتے ہوئے اپنے ایک پرائیوٹ آئیلنڈ پر آ گیا تھا جہاں پر کلیئر قید تھی پہنی سوزین لارڈ پر چلانے لگتی ہے کیونکہ اس نے ایکس سیا یہ چیف کو کیڈنیپ کیا تھا پر لیارڈ تو جین کو اس کی کام میں ٹانگڑانے سے منع کرتا ہے جو نارڈ بھی کلیئر کی پاس آ گئی تھی دونوں کا اپنی بھی سکس نے امید تھی کہ وہ انہیں بچانے ضرور آئے گا ادھر راستے میں سکس کو ہوش آتا ہے اور وہ میرانڈا پر بھروسہ کر بتا دیتا ہے کہ اس نے میمری کارڈ بھراک میں مارگ لیٹ کے پاس بھی جا ہے یہ جاننے کے بعد میرانڈا بھی وہاں نکل پڑتی ہے کیونکہ سکس کے مننے کے بعد نمبر اس کا بھی آ سکتا تھا ادھر لیارڈ بھی فٹس کو ٹوچر کر کے یہ پتہ لگا دیتا ہے کہ سکس پراغ میں کس سے ملنے جا رہا ہے میرانڈا پراغ میں مارگ لیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی جہاں میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی مارگ لیٹ کینسل سے جوج رہی ہے اور وہ اب تین مہینے میں مننے والی ہے پر انہوں نے میمری کارڈ کا پاسورٹ کر لیا تھا جس میں انہیں ڈیلی کے خلاف بہت سارے ثبوت ملتے ہیں کہ کیسے وہ کسی بڑی عودی والی آدمی کی مدد سے لوگوں کو مربا کا پروفٹ بنا رہا ہے مارگ لیٹ میمری کارڈ والے لوکٹ کے ساتھ سکس کو اس کے بلٹ پروف کار کی چابی دے رہی ہوتی ہے کہ تب ہی لیارڈ کی ٹیم ان سبھی پر حملہ کر دیتی ہے جس میں میرانڈا مارگ لیٹ کی کار کی چابی لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے سکس بھی گھرکی کے باہر نکل گیا تھا اور جو ٹیم اندر انہیں پکڑنے گئی تھی ان سب کے ساتھ مارگ لیٹ کھرد کو بھی گیس کے دھماکے سے اڑا دیتی ہے وہاں نیٹے سکس کو پولیس پکڑنے لگتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور آگے پولیس والے اسے پکڑ کر ایک چراہے پر ہتکڑی سے باندیتی ہے جہاں سکس کو مارنے لیارڈ کی ایلفہ ٹیم آتی ہے سکس کو بھی ان کے حملے کا آباس ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر چھپ جاتا ہے فیشر ہوتا ہے قتل عام لیارڈ کی ایلفہ ٹیم سبھی پولیس والوں کو گولیوں سے پھون رہی تھی وہاں پر انہیں روپ نے سویر ٹیم آتی ہے تو وہاں پر لیارڈ اپنی بریو ٹیم بھیجتا ہے جو سوار ٹیم کے اوپر بھی بھاری پڑتی ہے وہاں پر سکس کے ہاتھ بھی گن لگ گئی تھی تو کچھ گنڈوں کو ماننے کے بعد وہ خود کو بھی ہتکری سے آزاد کر دیتا ہے سکس ایک مونو ٹرین میں بیٹ کف وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے پیچھے ایلفہ اور بیو ٹیم سے گنڈے پر جاتے ہیں جنہیں وہ بڑی آسانی سے مار رہا تھا وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرانڈا بھی مارگریٹ کی بلٹ پروف کار میں سکس کو بچانے آگئی ہے پر ان کی مسئیبت کو بڑھانے کے لیے لیارٹ اپنی ڈیلٹا ٹیم وہاں پر بھیجتا ہے جو کہ ٹرین اور میرانڈا کی کار پر گولیوں کی بچھار کر دیتے ہیں اور ابھی بھی سکس پڑی چالاکی سے ٹرین کے اوپر جڑ کر گنڈوں کو گولی مار رہا تھا اور ڈیلٹا ٹیم کی کاری کو میرانڈا اپنی کار سے دھکا مارتی ہے جس سے پوری ٹرین ایک بیلڈنگ کے اندر گز جاتی ہے اور سکس میرانڈا کی کار میں آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اتنی تباہی دیکھ کر تو سجین کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جیل جانے والی ہے ادھر ان دونوں کو لیارٹ کا پتہ دھوننا تھا تو وہ ہسپیٹل جاتے ہیں جہاں سے وہ کلیر کی پیس میکر کو ٹریک کر سکتے تھے ادھر لیارٹ کے سارے لوگ مارے گئے تھے پر ابھی بھی ایک بانٹی ہنٹر دہ لونڈ بولف یعنی ہمارے تمیل سپر سٹار دھنوش میرانڈا اور سکس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور تو پھر جب ہسپیٹل میں ان دونوں کو لیارٹ کا پتہ چلتا ہے تو لونڈ بولف اچانک سے ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر لونڈ بولف کافی آرام سے میرانڈا اور سکس سے لڑتا ہے مانو وہ کسی شیطان بچے سے لڑ رہا ہے پھر لونڈ بولف سکس سے لوکٹ کو لے کر ہسپیٹل سے نیچے کچھ جاتا ہے سکس بھی لونڈ بولف کی پیچھے تھا پھر لونڈ بولف پولیس والوں کو مار کر ان کی گاڑ لے کر بھاگ جاتا ہے پر میرانڈا سکس سے ایک گن لے کر اس کے راستے میں آ جاتی ہے لیکن چوب گن سکس نے میرانڈا کو دی تھی اس میں گولی نہیں تھی ادھر سجینڈ یعنی کو بتا رہی تھی کہ لیارٹ نے کیا تباہی مچائی ہے ادھر سکس اپنی چوٹوں کی مرم پٹی کرتے ہوئے میرانڈا کو بتاتا ہے کہ بچپن میں اس کے پتا اسے اور اس کے بھائی کو بہت ٹوچر کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پتا کو لگتا تھا کہ بچے جتنا درد سائیں گے اتنا زیادہ سٹرونگ ہوں گے پر جب ایک دن اس کے پتا اس کے بھائی کو ٹوچر کر رہے تھے تو اسے لگا کہ آج اس کا بھائی مر جائے گا اس لئے اس نے اپنے پتا کو گولی مار دی اور اسی گناہ کی سزا میں اسے جیل ہوئی تھی اور سیکس کو اپنے پتا کی ٹوچر سے فائدہ ہوا تھا اسے درد محسوس نہیں ہوتا تو دوبارہ سے تیار ہو کر لیورٹ کی کلے پر وہ حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے ادھر لون بولف لکٹ کو لے کر لیورٹ کی پاس گیا تھا لیورٹ اسے پیسے دے دیتا ہے پر لون بولف کو لیورٹ کی ایک بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ عورتوں کی جان لیتا ہے وہیں پر میرانڈا اور سیکس نے بھی کلے کے پوروی طرف کی گارڈز کو مار کر ان کے ہتھیار لے لیے تھے تو سب سے پہلے وہ پاور سپلائی کارٹتے ہیں پھر میرانڈا ہیلیکاپٹر کو مسائل سے اڑاتی ہے پھر وہ دھماکہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ان کے کلے پر حملہ کر کے سب کا دھیان اپنے اور بھٹکاتی ہے اب لیورٹ جب تک اس بات کو سمجھ تھا اس سے پہلے سیکس فٹس اور کلیر کو لے کر کلے سے نکل جاتا ہے اسی بھاگم بھاگ میں فٹس کو گولی لگ جاتی ہے وہیں پر میرانڈا ان کے کمانڈ سینٹر کو ہی اڑا دیتی ہے وہ دھما فٹس سیکس کا گرینیٹ مانگ کا اسے کلیر کے ساتھ جانے کو بولتا ہے تو سیکس کلیر کے ساتھ تعلق میں جمپ لگا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پر فٹس خود کو لیورٹ کے آدمیوں کے ساتھ اڑا لیتا ہے پر لیورٹ بچ جاتا ہے دوسری طرف فلوکیٹ لون بلف کو مل گیا تھا اور اس کی فائر دوبارت میرانڈا سے ہوتی ہے جس میں میرانڈا لون بلف کو اچھی ٹکا دیتی ہے پر لون بلف اسے چاکو سے ماننے ہی والا تھا پر خود کو سمحال کر وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے میرانڈا کو نہیں مانتا اور اسے لوکٹ دے دیتا ہے کیونکہ اسے لیورٹ کے وچار پسند نہیں آئے تھے ادھر لیورٹ اور اس کے ساتھ ہی سکس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو کلیر لیورٹ پر فلیر گن چلا دیتی ہے جس سے لیورٹ کی دو انگلیاں اڑ جاتی ہیں اور اس کے پیٹ بھی چل جاتی ہے پر لیورٹ بڑی چالاکی سے کلیر کو باتوں میں ارجا کر اپنے گرفت میں لے لیتا ہے اور ایک میس کے اندر چلا جاتا ہے پھول بلائیا میں سکس بھی لیورٹ کو ڈھونڈ رہا تھا اور دونوں ایک فاؤنچن کے پاس آمنی سامنے آتے ہیں لیورٹ فلیر گن چلا کر کلیر کے فیس کو چلا دیتا ہے لیورٹ کو میرانڈا نے سپینر سے نشانے پر لے رکھا تھا پھر جب لیورٹ کلیر کو آساد کر کے سکس سے ون ورسز ون فائٹ کرنے کا چیلنج دیتا ہے تو سکس میرانڈا کو گوڑی چلانے سے منع کر کے کلیر کے ساتھ چانے کو بولتا ہے وہیں اب سکس اور لیورٹ کے بیٹ فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں سکس آسانی سے لیورٹ کو مار رہا تھا کیونکہ دو انگلیاں کھونے کے بعد لیورٹ درد میں تھا تو لیورٹ چاکو نکال کر سکس پر حملہ کر دیتا ہے سکس کی حالت پہلے ہی لون گولف نے خراب کی تھی اور اب لیورٹ بھی اسے چاکو ماننے والا تھا پر تب ہی سچین آ کر لیورٹ کو گولی مار دیتی ہے اور یہاں اس ڈبل ایل ایل والی سن کی لیورٹ کا چپٹر ختم ہو جاتا ہے اور سکس سے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اسے اور کلیر کو کوئی کچھ نہیں کرے گا پر اسے ڈینی کا پیچھا چھوڑنا ہوگا تو سکس میرانڈا کی بات مان جاتا ہے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرانڈا بھی ڈینی کے لیے کام کر رہی تھی اور اس نے وہ میموری کارڈ ڈینی کو دے دیا تھا سی آئی اے کے ہیڈ میرانڈا ڈینی اور سجین کو صرف تین مہینوں کے لیے سسپنڈ کرتے ہیں کیونکہ ان تینوں نے ساری تباہی کا ذمہ دار لیورٹ کو بتا دیا تھا وہیں سکس بھی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں بند تھا اور ڈینی کو سجین پر شک ہونے لگتا ہے کہ سجین نے سکس کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے تب ہی سکس نے اسے نہیں مارا کیونکہ ڈینی کو یہی لگ رہا تھا کہ لیورٹ کو سجین کی بندور سے سکس نے گولی ماری تھی اب دونوں جب سکس سے ملنے جیل جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سبھی سولڈرز کو مار دیا ہے اور جیل سے وہ فرار ہے دوسری اور ہم ایک بڑے سی ولا میں کلیر کو بہت سارے سیکیورٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں اب جب وہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے ایک میوزک سی جی کے ساتھ ایک نوٹ ملتا ہے کہ فل والیوم میں اس میوزک کو پلی کرو کیونکہ اسے بچانے وہاں سکس آ گیا تھا یہیں پر یہ مووی اینڈ ہوتی ہے اور اس مووی کے ایکشن سیکوینس اور سبھی آرٹس کی ایکٹنگ کمال کی ہے پر کہانی کی اینڈنگ ایک اچھے نوٹ پر آ کر نہیں ہوئے کیونکہ ڈینی ابھی بھی اپنی پوجیشن پر ہے کونسا بڑا پت ادھیکاری ڈینی کی مدد کر رہا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا میبی اس مووی کا نیکس پارٹ بھی آئے جس میں ہمیں لون ولف کے کیریکٹر کی اور ڈیٹیلز میرے سو گائز اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت پولیے گا تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک